اسلام علیکم قائز آج ہم فائف کلاس کی کچھ ڈیفنیشنز دیکھتے ہیں اور ایم سے کیوں سورو کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کے اندر جو یاد رکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے یہ والی چیز ہے یہ والا پورے کا پورا جیسے لکھا ہوئے ہنڈر تھاؤزنڈ میلین بلین ٹریلین یہ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم فور کلاس کمپلیٹ کر چکے اس کے ڈیفنیشن اور ایم سے کیوں آج ہم فائف کلاس کر رہے ہیں نیکسٹ ہم ڈیلی کے کرتے رہیں گے فائف کلاس کیا جتنا بھی ہو سکے گا ہم وہ کریں گے اچھا اور دوسرا ایم سے کیوں کے لحاظ سے جو آپ لوگوں نے چیز یاد رکھنا ہے ٹین ہنڈر تھاؤزنڈ اب یہ یاد رکھنے تھاؤزنڈ میں کتنی زیرو آتے ہیں مطبع ادھر ون آگیا تو تین زیرو آ جائیں گے ٹین تھاؤزنڈ آگیا تو ادھر ون اور پھر چار زیرو پانچ ایسے بلین تک آپ لوگوں نے یاد رکھنے کے کتنی زیرو آتے ہیں ٹھیک ہے یہ زیرو یاد رکھ لینا ہے اس میں سے کچھ زیادہ کرنے والا نہیں ہے اس میں جسٹ اڈیشن کے گوشنز ہیں تو آپ لوگوں کو آل ریڈی آتے ہی ہوں گے دیکھتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں اس میں کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر یہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ٹھیک ہے جو اندر والی پر رقم ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈنٹ ہوتی ہے اوپر والی کوشنڈ ڈیوائیزر ریمینڈر یہ تو ادھر لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے کر لینا یہ دیکھیں جیسے کہ یہ سارے ایسے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے میں آپ لوگوں نے جو کرنا یہ موسٹ ایپورٹن ڈیوائیڈ اور ایسے تو تقریبا ہر ایک اگزیم میں کچھ ہوئے ہوتے تو آپ لوگوں نے اصل میں یہ کام کرنا ہے اچھا آپ لوگوں نے اگر ایسے دیکھیں اس میں کوئی بھی کوشنز دیا وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر سے پہلے بریکٹ کو سولف کرنا اس کے بعد ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کے بعد ملٹیبلیکیشن ملٹیبلیکیشن کے بعد اڈیشن کرنی اور پھر سبٹریکشن اوکے یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ادھروایز آنسر آ جائے گا ایکزیکٹ آنسر نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اس قویسن میں کیا کر رہا ہے پہلے وہ بریکٹ کو سولف کرتا ہے ڈو پلس ون اگر ہم مائنس کر دیتے پہلے تو ادھر زیرو بن جاتا تو اب ہم نے رول پڑا ہے بریکٹ کے بعد ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اب ڈویل کو تھری سے پہلے ڈیوائیڈ کرنا ہے پھر اڈیشن پھر سبٹریکشن ہوگی اگر ہم ڈریکٹ اڈیشن کر دیتے تو ہم سے ہمارا اتھر کیا آتا گلات ہو جاتا تو ہم پہلے اس کو کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کرنے سے ہمارے پاس فور آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ملٹیپلیکیشن اگر ملٹیپلیکیشن ہو تو ملٹیپلیکیشن کرنے سے ادھر آ جائے گا زیرو کا زیرو آ جائے گا ادھر تو اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے فائف اور فور کو ایڈ کریں گے نائن بن جائے گا اب نائن میں سے تھری کو سپڑکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سٹیپ آئی سٹیپ چلنے آپ لوگوں نے پہلے آپ لوگوں نے بریکٹ دوسرے نمبر پر ڈیوائیڈ اس کے بعد ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن کے بعد ایڈیشن ایڈیشن کے بعد سبٹریکشن اوکے یہ رول آپ لوگ نے یاد رکھنے نیکسٹ دیکھتے ہیں ابھی میں نے فرسٹ پیش پہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ یاد کر لیا نا مون بیلین ابھی یہ دیکھیں کہ ایم سی کس میں پوچھا بھی ہوا ہے مون بیلین کا اوکے یہ دیکھیں نیکسٹ میں کیا پوچھا ہوئے ابھی دیکھیں کہ اس کے اندر زیرو پوچھا ہے کہ کتنے زیروز ہوتے ہیں تو آپ لوگ وہ پہلا پیج جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کو ویسے یاد کر لینا تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے یہ اس لئے بول رہی ہوں تاکہ ایم سی کس کو آپ صحیح سول کر سکا یہ دیکھیں یہ فرسٹ دو ایم سی کس فرسٹ پیج میں سے ہو گئے آپ لوگ وہ یاد کر لیں گے تو یہ ہو جائیں گے ان میں سمجھنے والی بات نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں پتا چاہتا تو آپ لوگ یاد کر لیں سیرو اچھا اب اس میں پوچھ رہے کہ اڈیشن کریں لارڈ چیسٹ اینڈ سمالیس دو ڈیجٹ نمبر دو ڈیجٹ نمبر ابھی پیچھے فور کلاس میں بھی تھا کہ لارڈ چیسٹ جو ہوتا ہے وہ نائنٹی نائن ہوگا اور سمالیس ٹین ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں لارڈ چیسٹ جو ہوگا نائنٹی نائن اور سمالیس ٹھوگا ٹین ان دونوں کو ایڈ کرنی سے کیا آنسر بنتا ہے ادھر یہ کر لینا اب ادھر نیکسٹ میں پوچھ رہے کہ سمالیس ٹو ڈیجٹ نمبر لارڈ چیسٹ ٹو ڈیجٹ نمبر وہ کیا کرنا ہے سبٹرکٹ کرنا ہے سیم وہ اڈیشن تھی یہ سبٹرکچن تھی اب اس میں کیا کہتا ہے کہ سیون ٹو ایٹ کو ملٹیپلائی کرو ہنڈر سے ملٹیپلائی کر کے سمپل لکھ دینا اچھا میں ایک آپ لوگوں کو بیسے بھی بتاتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ہنڈرٹ آ جائے ہنڈرٹ آ جائے تھاؤزنٹ آ جائے کوئی بھی آ جائے اور کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہو تو ادھر نمبر کو ختم کر کے جتنے بھی زیرو دیئے میں اس کو ایڈ کر دینا ہے اب یہ دیکھیں اس کو سیون ٹو ایٹ کو ہنڈر سے ملٹیپلائی کرنا ہے دو زیرو لکھ دو بس ڈرکرا ملٹیپلائی ہو جائے گا اب اس والے کو سیون ٹو ایٹ میں کہہ رہا ہے کہ ڈیوائیڈ کرنا ٹن سے ڈیوائیڈ کرنا زیرو کو زیرو سے کنسے کر دو فورٹی ایٹ آنسر آ جائے گا سیمپل ایم سی کیوز کے لیے ہاں سے ایسے کرنا کوئی لونگ وینی اختیار کرنا شورٹ شورٹ جو بھی سمجھ جاتا ہے ویسے ہی کرتے جانے ٹھیک ہے آنسر تک ہم یہ پہنچ رہا ہے اب یہ دیکھیں کوسن نمبر سیون میں کوسن نمبر سیون میں کہتا ہے کہ سمالسٹ سکس ڈیجٹ نمبر اور لارجسٹ ٹھیک ہے اب سمالسٹ اور لارجسٹ وہ ہو گئے دونوں سیون اور ایٹ ایم سی کیوز اچھا نیکسٹ میں کہہ رہا ہے کہ سمالسٹ انڈیجٹ نمبر اور لارجسٹ نائن ڈیجٹ نمبر یہ دونوں سیم ویسے ابھی اس میں دیکھیں کہ ایک ایم سی کیوز بن گئے ویچ آپریشن ویل بی پرفارم فرسٹ کونس آپریشن ہے جو ہم پہلے پرفارم کرتے ہیں براکٹ کے علاوہ ڈیوائیڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے کنورٹ کرنا ہے یہ خود سے دیکھ لینا یہ بھی دیکھ لینا یہ ایسی ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے یہ دیکھیں کہ 14 میں کیا پوچھا ہوگا ہے اس میں کومہ لگانا ہے فرسٹ پیچھ پہ یہ لکھا ہوا تھا یہ کومہ کیسے لگانا ہے درس ایج ریڈ کر کے اس کو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے جو سمجھنے والا ہوگا وہ ہم کر لیتے ہیں یہ بیسیک بیسیک سیکھو سندھ ہے یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس کو سبٹیکٹ کرنا ہے یہ نیچے لکھا ہوا سبٹیکشن کر لینا ہے ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہمارے پاس رمیننگ کتنی رہ جائے گی 19 میں تو سبٹیکشن تو اس کو سبٹیکشن کر لینا ہے ابھی یہ دیکھیں کہ 19 میں کہہ رہا ہے کہ total cost of price 3154 ہے چکن کی آئی تھی اور اس نے کتنے لیے ہیں total cost price of chicken 3154 اور 78875 is what is the find price of the chicken اب ہم نے چکن کی price فائنڈ کرنی تو آپ لوگوں نے اس کے اندر سے اس کو سبٹیکٹ کر کے لکھ دینا دون دو پرائس کو total price آ جائے گی یہ 52 کو 10 سے ڈیوائیڈ کر کے لکھنا ہے جو چیز ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈیوائیڈنٹ ہوتی ہے اور 10 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے وہ ڈیوائیڈ سر بن جائے گا یہ ڈیوائیڈنٹ ہو جائے گی یہ ڈیوائیڈ سر بن جائے گا ٹھیک ہے اور جو ریمینڈر بچے گا وہ 2 بچ جاتا ہے یہ دیکھیں خمدان 52 کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں 10 کو 5 سے کیا 52 بچ گیا یہ ڈیوائیڈنٹ بن گیا یہ ڈیوائیڈ سر بن گیا اور 5 یہ 2 ریمینڈر بن گیا اور 5 کوشنٹ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ چار دنوں میں یہی ایکسپلین کیا ہوگا 24 میں کہتا ہے کہ division is the inverse process of multiplication ٹھیک ہے یہ multiplication کر کے کر لو یہ ڈیوائیڈ کر کے کر لو ایک ہی ان کا حال ہے 25 میں دیکھیں just ڈیوائیڈ کر کے لکھ لینا ہے انسر آ چاہے گا اس میں جو ڈیوائیڈ ملٹیپلیکیشن ایڈیشن والے persons ہم وہ آپ لوگوں نے خود سے کر لینے ہیں ان پر ٹائم ویس نہیں کریں گے کیونکہ آگے اس میں پروفٹ لوس والے ڈیسٹنس والے ریشو والے questions ہیں تو ہم ان پر زیادہ ٹائم لگائیں گے اگر ہم اتھر ڈیوائیڈ ایڈیشن ملٹیپلیکیشن کرنے لگ جائیں گے تو پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ڈیوائیڈ کرنا اس میں فارمولا پوچھا ہوئا اس میں پوچھا ہوئا کہ correct کیا مطلب پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ غلطی ہوں ہے تو ہم نے پہلے کرنا ڈیوائیڈ پھر ملٹیپلیکیشن ایڈیشن اور سبٹیکشن تو وہ رول پوچھ رہا تھا ابھی اس کے اندر دیکھیں پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ملٹیپلائی کرنا ٹوال آ جائے گا ٹوال کے اندر کو پہ پھر ٹو کو ایڈ کرنا فورٹین بن جائے گا ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں کہ آنسر فورٹین ہمارا آتا ہے ویسے بھی ٹوال کو ٹو سے ایڈ کیا سیکس اور سیکس کو ٹری سے ملٹیپلائی کیا تو دیکھیں ایٹین آتا ہے اگر ہم پہلے ایڈ کر دیتے ہیں پھر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آنسر ہمارا صحیح نہیں آتا تو آپ لوگوں نے پہلے یہی کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے پھر ایڈ کرنا ہے اوکے اس نے بھی آپ لوگوں نے پہلے براکٹ سول کرنی ہے یہ دیکھیں پور پلس فائف اب ہم پہلے براکٹ کو سول کرتے ہیں براکٹ کو ایڈ کر کے نائن آ جائے گا باہر سیکس مائنس تھری ہے نائن آ گیا اس کے بعد ہم نے پھر کیا سول کرنا ہے ملٹیپلائی ملٹیپلائی ایٹین آ جائے گا اب پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ اور پھر سپٹریکٹ کرنا ہے ایٹین کندر تھری کو ایڈ کرو کتنا بن چاہتا ہے ٹونٹی فور ٹونٹی فور میں سے تھری کو سپٹریکٹ کرو اب کتنا بچ جائے گا ٹونٹی ون اوکے ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے سولوشن بھی گیون ہے آپ لوگوں نے پہلے براکٹ کو سول کرنا پھر ملٹیپلیکیشن کو پھر اڈیشن اور پھر سپٹریکشن لاسٹ میں اس والے میں بھی ایسے کرنا ہے ابھی اس میں دیکھیں ہم براکٹ کو سول کرتے ہیں براکٹ کے اندر سے بھی پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے نائن کو نائن کو سکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا کتنا بن جائے گا ففٹی فور اور اس کے اندر تھری ایڈ کر دینا ہے ففٹی سیون بن جائے گا اب ہم نے براکٹ کے باہر آ جانا ہے ایٹین ایٹین میں سے ہم نے کیا کر دینا سپٹیکٹ کر دینا ہے کتنا بس جائے گا تھرٹی نائن اوکے یہ دیکھیں اندر تھرٹی نائن اس کا آنسر آگئی اچھا اس کے اندر آپ لوگوں نے میسنگ نمبر دیکھنا ہے کہ میسنگ نمبر کون سا ہوگا ایڈیشن دیکھیں سیمون فیفٹین کو ایڈ کرو تو کتنا بن جاتا ہے ٹونٹی 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 ایٹ سے ملٹیپلائی کرو تو ٹونٹی 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 سیمون بن جاتا ہے اب اس میں بھی ہم پہلے تھرٹین کو ٹونٹ ٹونٹی 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 کریں گے تو کتنا بچا ہے گا ٹین ٹین کو سکس سے ملٹیپلائی کرنا کتنا بچا ہے گا سکسٹی سکسٹی کے اندر دو ایڈ کرنا ہے تو سکسٹی ٹونٹی آنسر آ جائے گا اچھا یہ دیکھت آنسر نہیں نکالا انہوں نے بس پوچھا ہوا ہے کہ ارینجمنٹ کیسے بن جائیں گے ہم نے پہلے اس کو سولف کرنا وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے اچھا اس کو سمپلیفائی کرنا ہے پہلے ڈیوائیڈ کر دینا ٹو آ جائے گا ٹو کو فور سے ملٹیپلائی کر دینا ایٹ آ جائے گا تھرٹی فائف میں اس میں پہلے بریکٹ کو سولف کر لینا اور پھر ملٹیپلائی کر دینا اس میں بھی یہ دیکھیں ٹھری بلس فور ملٹیپلائی نائن تو یہ سیون کا سکیئر بن جائے کب ملٹیپلائی نائن سان کا سکیئر فورٹی نائن اور پھر نائن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا نائن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا کیا جگہ فور فور ون بس آج ہی دہتا کی کوسنز کرتے ہیں نیکسٹ ایلسین والے ہیں وہ ہم کل کریں گے انشاء دلہ ملٹیپلائی کر دینا